عید الہزہ قریب آتے ہی دکانداروں نے رنگ بدل لیے سبزیوں اور سبز مسالہ جاہت کی قیمتوں میں اضافہ فیصلہ بات میں سبز مسالہ جاہت کی قیمتیں دگنا کر دی گئیں گجرہ والا میں دکانداروں نے پندرہ سے بیس فیصد تک اضافہ کر دیا ہی دے قربا کے موقع پر چٹ پٹے پکوانوں کی تیاری کے لیے شہریوں کی اکسیت نے مختلف مسالہ جاہت کی خریداری شروع کر دی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرہ والا کے دکانداروں نے سرخ مرچ دھنیاں حلدی اور دیگر مسالہ جاہت کی قیمتوں میں پندرہ سے پچیس فیصد تک اضافہ کر دیا ہے سبزی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ سے شہری پریشان ہیں پیاس کی فی کلو قیمت سات روپے ٹرماتر ایک سو دس ادرک چار سو چالیس لیسن ایک سو اسی اور آلو ستر روپے تک پہنچنے سے شہریوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے دکاندار کہتے ہیں کہ انہیں مندی سے ہی سامان مہنگا مل رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود سافتہ طور پر کیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے مسالہ جات ہیں یہ بہت تیز کر دیا ہے انہوں نے ریٹ اسی طرح آپ یہ سبزی کی مسالی لے لیں اس کے اندر انہوں نے ٹرماتر ایک سو تیس روپے کلو کر دیا ہے اور یہ ادرک کو دیکھ لیں ادرک چار سو چالیس روپے کیجی پر چلا گیا تو ان کو چاہیے کہ ان کا خلاف ایکشن لیا جار بہت زیادہ مغائی ہے دوسری جانب فیصل آباد نے سبز مسالی جات کی دیبانڈ میں اضافہ ہوتے ہی ناجائز منافع خوروں نے قیمتیں ڈبل کر دی عید الازہ قریب آتے ہی اوپن مارکٹ میں گزشتہ دس روز میں پیاز اور ٹرماتر کی قیمت دو گناہ کر دی گئی ہے بازار میں پیاز اسی روپے ٹرماتر اور ہری مچ ایک سو بیس جبکی ادرک اور لیسن چار سو پچاس روپے کلو میں فروقت ہو رہا ہے اس حوالے سے اسسسٹن کمیشنر فیصلہ بات کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہر تہوار پر مافیہ سرگرم ہو جاتا ہے منافع خوروں کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں